اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم عید سعید فطر کی مناسبت سے کریم اہل بیت حضرت معصوم حکوم سلام اللہ علیہ کے محضر سے آپ تمام احباب کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہیں آج کا دن وہ بابر کا دن ہے جس کی ایک خاص اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے کیونکہ جو حکم امساق تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچا اور آج کے دن خداوندہ متعال نے حکم افطار دیا ہے آج کا دن وہ دن ہے جس دن آسمان سے ندہ آتی ہے کہ خدا کے بندوں اپنے انعام وصول کرنے کے لیے جلدی کرو آج کا دن وہ دن ہے جس کو یوم الجزا کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے سزا جس طرح قیامت کے دن لوگ اپنے آمال کی جزا اور سزا لینے کے لیے قبروں سے باہر نکلیں گے اسی طرح اس دن کو تشبیح دی گئی ہے قیامت کے دن کے ساتھ کہ آج کے دن وہ افراد جنہوں نے اس ماہ مبارک کو اطاعت خداوندی میں بسر کیا وہ اپنے انعام لینے کے لیے جلدی کریں آج کا دن وہ بابر کا دن ہے جس کی عظمت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے اور روایت میں بہت زیادہ تعقیت کی گئی ہے انسان کو چاہیے کہ اس عید سعید فطر کے دن کو عبادت خداوندی میں گزارے اور عبادت خداوندی میں بسر کریں میرزا جواد تبرزی اللہ الرحمہ فرماتے ہیں عید فطر کے دن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے دنوں پر فضلت بخشی ہے اور اس دن کو انعام اصول کرنے کا دن قرار دیا ہے تاکہ لوگ اس مبارک دن میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم کے دسترخان پر بیٹھیں اپنی حاجتوں کو خداوند مطالق کی بارگاہ میں پیش کریں اور جو گلتیاں انسان سے سرزد ہوئی ہیں ان کے لیے طلب پر بخشش کریں جی ہاں آج کا دن وہ بابر کا دن ہے جس کے مخصوص آداب اور آمال بیان کیے گئے ہیں آج کے دن سب سے پہلے انسان کو غسل کرنا چاہیے عید سعید فطر کے دن کا غسل اس کے بعد زکاة فطرہ نکالنا چاہیے اور جو احباب اور جو مومنین عید نماز پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نماز عید سے پہلے زکاة فطرہ انجام دے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زکاة فطرہ اس طرح اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے تو گویا اس کی نماز نماز نہیں ہے اسی طرح کوئی شخص روزے تو رکھتا ہے لیکن اگر زکاة فطرہ انجام نہ دے تو گویا اس نے روزے نہیں رکھے آج کے دن زیارت امام حسین پڑھنے کا بہت زیادہ سواب بیان کیا گیا ہے اسی طرح دعائی ندبہ آج کے دن صلاح رحمی کرنے کا بہت زیادہ سواب بیان ہوا ہے آج کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صلاح رحمی انجام دیں جو شخص صلاح رحمی کرتا ہے خدا اندر مطالع اس کے رزق میں اور اس کی جان میں اضافہ فرماتا ہے اور موت کی سختیں اس کے لئے آسانی میں بدل دی جاتی ہیں اور آج کے دن ہمیں چاہیے جو نیاز مند ہیں جو ضرورت مند افراد ہیں ان کی مدد ہمیں ضرور کرنی چاہیے آج کا دن بابرکت دن ہے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دن کو عبادت اور اطاعت خداوندی میں بسر کریں آئیے خداوند مطالع کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ پروردگار اس بابرکت دن کے صدقے میں ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس دن کی عیدی کو امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل قرار دے آمین یا رب العالمین موسیقی